بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں اپنے شملہ مرچ اور سبز مرچ کے پلات کے اندر کھڑا پاؤں تو یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خاص موقع دیا ہے ایک خاص قسم کا سیزن دیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ وہ پروفٹ کما سکتے ہیں جو ہم پنجاب والے نہیں کما سکتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہوتا ہے کہ یا تو ان کا سیزن ہمارے بعد شروع ہوتا ہے یا ہمارے سے ایک مہینہ پہلے شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پنجاب میں ان کی سبزیوں کے ریٹس بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ پنجاب کی آبادی بہت زیادہ ہے تو باہر سے جب آؤٹ آف سیزن کوئی سبزی جو پنجاب میں گروہ نہیں کر رہی آتی ہے تو بہت ہی زیادہ ریٹس ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ جو شملہ مرچ ہے اس کو ہم نے وارکنگ ٹنل کے اندر لگایا تھا سبز مرچ کو بھی وارکنگ ٹنل کے اندر لگایا تھا اس کے ریٹ آج کل تین سو روپے سے لے کے چار سو روپے تک ساڑھ چار سو روپے تک فائیو کے جی کا شاپر اس کا سیل ہو رہا ہے جو کہ ایک بہت اچھا ریٹ مانا جاتا ہے اور اس کی بھی ایک ہی ریزن ہے کہ اس وقت شملہ مرچ اور سبز مرچ مارکیٹ کے اندر نہیں آ رہی جو آ رہی ہے وہ صرف اور صرف ٹنل فارمرز کی آ رہی ہے اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ٹھیک ایک مہینے بعد اس شملہ مرچ کا ریٹ اور اس سبز مرچ کا ریٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا اب ہو سکتا ہے وہ سو روپے کا فائیو کے جی کا شاپر ہو جائے ہو سکتا ہے وہ پچاس روپے کا فائیو کے جی کا شاپر ہو جائے ہو سکتا ہے وہ ڈیٹھ سو دو سو روپے کے اوپر رہے ڈاؤٹ ہے کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کیا ریٹس ہوں گے لیکن تقریباً چار مہینے ایسے ہیں جن کے اندر اگر آپ کی شملہ مرچ سبز مرچ یا کوئی بھی سبزی آ جاتی ہے تو ایسے میں ریٹس ڈاؤن ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے وہ چار مہینے ہیں جولائی اگست ستمبر اکتوبر اور نومبر کے پہلے پناہ دن ان کے اندر شملہ مرچ کا ریٹ پچھلے سال بھی ساڑھے چار سو روپے سے ڈاؤن نہیں ہوا تھا اور اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ پنجاب جو کہ ایک میدانی علاقہ ہے جو کہ سب سے زیادہ سبزی پروڈیوس کرتا ہے وہاں پہ اس وقت شملہ مرچ کو بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یا تو پروڈکشن کم ہو جاتی ہے یا وہ خراب ہو جاتی ہے اس کی وہ شائن نہیں رہتی وہ ساری چیزیں نہیں رہتی تو ایسے میں یہ سبزیاں تھنڈے علاقوں سے آتی ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو خیبر پختونخواہ ہو گیا ہمارا جو کوئٹا ہو گیا ازاد کشمیر ہو گیا یہاں پہ وہ مواقع ہیں یقین کریں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ ذمہ دارہ نہیں کر رہے بلکہ ان لوگوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے کہ اگر یہ اپنی زمینوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ وہ کمائی کر سکتے ہیں جو ہم پنجاب والے نہیں کما سکتے اب یہ میری ساری کے ساری ویڈیو ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہیں جو ٹھنڈے علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں اب پنجاب کے اندر اگر کسی بندے نے جولائی اگست اور ستمبر کے اندر سبز مرچ یا شملا مرچ کی پروڈکشن لینی ہے تو اس کو انٹین سیکنٹ لگانا پڑے گا جس کے اوپر اس کی کاسٹ ساڑھے تین لاکھ روپے کا صرف انٹین سیکنٹ آئے گا پھر وہ ٹنل بھی بنائے گا پنیدی تیار کرنے کے اندر بڑی مشکلات ہوں گی جبکہ یہی شملا مرچ سبز مرچ ٹھنڈے علاقوں میں کوئٹا کے اندر کم آتے ہیں میرے ایک دوست کوئٹا سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کبھی کے بھی رابطہ رہتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کوئٹا کا موسم کیونکہ خوشک اور بہت زیادہ تھنڈا ہے اس کی وجہ سے ہماری فصلوں کے اوپر بیماریوں کے اٹیک نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے ہمارے ہاں فوری طور پر ڈاؤنی کے اٹیک شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر بلکل بھی نہیں ہوتے انسیکٹ اٹیک بہت زیادہ کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ فی ایکرڈ ٹھیک کا جونس ہے وہ دو لاکھ روپے بھی لوگ پے کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں اب ایک بندہ اگر ایک زمین کا ٹھیکہ دو لاکھ روپے پے کر رہے ہیں اس کے علاوہ فصل لگانے کے اخراجات ہیں چیزوں کو پنجاب میں پہنچانے کے اخراجات ہیں اگر وہ پے کر رہے ہیں تو وہ پاگل نہیں ہے وہ بے وکوف نہیں ہے وہ بہت اکل مند ہے وہ کمار ہے اس لئے اس کو پے کرنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کے اندر اگر لگانا ہے تو انٹین سیکنٹ لگانا پڑے گا لیکن وہاں اگر لگانا ہے تو بغیر انٹین سیکنٹ کے آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی پنیریاں کیونکہ ان علاقوں کے اندر فروری مارچ کے اندر کافی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے پنیری کو تیار کرنا بہت ہی مسئلہ ہے تو آپ ایسے لوگوں سے کانٹیک کریں جو پنجاب کے اندر ہیں بہت اچھی ان کی مطلب وہ جانتے ہیں پودوں کی پنیری کو کیسے تیار کرنا ہے ان کے پاس اپنی پنیریوں کی بکنگ کروائیں ان سے پنیرییاں تیار کریں اور ان کو کہیں کہ اپریل کے سٹارٹ کے اندر ہمیں آپ کی یہ پنیرییاں چاہیے اپریل کے اندر آپ لوگ پنیرییاں وہاں سے اٹھا گے اپنے علاقوں کے اندر لے جائیں وہاں پہ اس کو شفٹ کریں اپریل مائی اور جون کے پہلے پندر دن کے بعد آپ کی پروڈیکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور ٹیک دس سے پندر دن کے بعد آپ کو وہ ریٹ ملنا شروع ہو جائیں گے جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھے ہوں گے تو ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں اس میں آپ کھیرہ اگر اس وقت لگا لیتے ہیں بہت پیسہ کمائیں گے ٹماتر تھوڑا سا ڈاؤٹ فول ہوتا ہے کیونکہ ٹماتر کو بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں کوئٹہ سائٹ کو بہت زیادہ لگا جاتا ہے اور ٹھنڈے لاکھوں کے اندر بہت زیادہ لگا جاتا ہے تو اس میں اتنا پروفیٹ نہیں ہے شملہ کے اندر بہت پروفیٹ ہے سبز مرچ اگر آپ کی اس وقت آ جاتی ہے اس میں بہت زیادہ پروفیٹ مندہ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کریلہ لگا لیتے ہیں کریلے کے اندر آپ کو بہت زیادہ اچھی پروڈیکشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں اچھے سیڈز استعمال کریں جو ٹائم اللہ تعالی نے آپ کو دیا اس ٹائم کو کیش کروائیں اچھی کراپس لگائیں مہنگی کراپس لگائیں اور کوشش کریں کہ ان کو پنجاب کے اندر سیل کریں اگر آپ خیبر پختونخواہ والی سائٹ سے آ رہے ہیں تو اسلام آباد آپ کے لیے بہت اچھی مارگیٹ بن سکتی ہے یقین کریں آپ صرف پیاز کی بھونکیں ہی اگھا لیں تو اس کی ریٹ آپ کو کمال کے ملیں گے کیونکہ اس وقت گرمی کی وجہ سے اس کلاس کی پیاز کی بھونکیں پنجاب کے اندر تیار نہیں ہو پاتی جون کے اندر اگر آ جاتی ہیں تو بہت اچھے ریٹس آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں تھنڈے علاقوں کے پر فوکس نہیں کرتے بھائی آپ مجھے اپنے علاقے کے سورس بتائیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے علاقوں کے اندر کتنا پوٹینچل ہے زمینیں آپ کے پاس کتنی ہیں پانی آپ کے پاس کیسا ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو مشورہ دوں گا کیونکہ میں پنجاب کی مارگیٹ کو بڑے اچھے طریقے سے جان دوں تو آپ لوگ میرے ساتھ کانٹک کریں آپ اس سال تو پانیریوں کے لیے کانٹک نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لیٹ ریلیز ہو رہی ہے اگلے سال آپ پلان کریں اگلے سال پانیریوں کے لیے کانٹک کریں ہم پانیریوں تیار کر کے اچھی کوالٹی کے سیڈز کی آپ کو دیں گے آپ وہ پانیریوں ہمارے سے لے جائیں وہاں پہ اگائیں انشاءاللہ آپ لوگ پروفیٹ کمائیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ان علاقوں کے اندر رہتے ہیں اور بہت اچھا پروفیٹ کما سکتے ہیں مزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ